سورة الاراف کی ایک سو چالیس پر ایک سو بیس پر نووی آیت ہے جس میں تمام بنی اسرائیل اکھٹا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اوزینا من قبل ان تأتینا اے موسیٰ آپ ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا ہم پر ظلم کیا جا رہا تھا ہمیں لوگ پریشان کرتے تھے تکلیف دیتے تھے وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا آپ ہمارے پاس آنے کے بعد بھی ہم ستایا جا رہی ہیں پہلے بھی ستایا جا رہا تھا اب بھی ہم ستایا جا رہی ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قریب ہے وہ وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے قریب ہے وہ وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمی زمین کا خلیفہ بنا دے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں فَيَنْدُرُوا قَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں اب یہ آیت ظاہری اعتبار سے بنی اسرائیل انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ نے کسی قوم کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا حضراتِ مفسرین فرماتے ہیں وہ کیوں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں زیادہ ہے وہ اس لئے فرمایا کہ یہ جو امت ہے جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے یہ امت بنی اسرائیل کے بلکل قدم بقدم ہے جیسے بنی اسرائیل ویسے ہی یہ امت اس لئے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا علماء امتی کے انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیائی کی طرح حضور عبدال صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ امت بلکل ایسے رہے گی بنی اسرائیل کے ہمپلہ ہو کر مثل ہو کر مثیل ہو کر جیسے دونوں ہاتھ دونوں جوتے دو جوتے الگ الگ نہیں ہوتے دونوں جوتوں کا رنگ یہ ایک دونوں جوتوں کی سائز یہ ایک اسی طریقے سے بیعین ہی یہ امت کے افراد بنی اسرائیل کے بلکل نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ تعالی نے اسی وجہ سے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا معراج میں تمام انبیاء سے تو ملاقع ہوئی لیکن کسی نے اتنی زیادہ آپ علیہ السلام سے ڈسکس نے کیا اللہ نے کیا دیا آپ سے کیا گفتگو ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے پاس جاتے ہوئے بھی اور اللہ کے پاس سے آنے کے بعد بھی پوچھا کیا ہوا کاروگزاریل موسیٰ علیہ السلام نے لی کہنے لگے تحفے میں پچاس نمازیں پچاس کہا جی کہا نہیں 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 آپ کیوں امت پچاس نمازیں پڑھیں گی نہیں یہ پانچ ہی نہیں پڑھیں گے تو پچاس کہاں سے پڑھیں گی جائیے جا کر اللہ سے کہیے ذرا تخفیف کر دیں تو حضرت نبی علیہ السلام اللہ کے پاس مسلسل جاتے رہے آتے رہے موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کو روانہ کرتے رہے جا رہے ہیں آ رہے ہیں پانچ نمازیں جب ہو گئی تب بھی آپ نے فرمایا نہیں اور جا کر کم کیجئے تو حضرت کہنے لگے انہی استحیے تمہیں تو مجھے تو شرم آنے لگی ہے میں ابھی جاؤں اللہ کے پاس اشارہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اس بات کی طرف میری امت پر اللہ نے دو نماز فرض کی وہ بھی نہیں پڑے ڈھنگ سے اور قبلہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں جیسے ہم لوگ کہیں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے عربی قبلہ رخ کہیں بھی جاؤ قبلہ رخ کرو فَوَلِّي وَجَّةِ شَكْرَ الْمَزِّدِ الْحَرَامِ قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم جب قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان سے یوں کہا گیا بنی اسرائیل سے فَجَّعَلُوْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَ تم لوگوں کو قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں جیسا تمہارا گھر ہے ویسے نماز پڑھو پڑھو جیسے اٹنشن مت لو اور کتنی تھی دو دو رقع دو دو رقع اور اس امت کو بھی اللہ نے پہلے جو نماز فرض کی وہ دو دو رقعتیں ہی فجر بھی دو زہر بھی دو عصر بھی دو مغرب بھی دو عشاء بھی دو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دو رقعت کو باقی رکھ دیا سفر میں اور حضر میں رقعتوں کو اللہ نے بڑھا دیا ورنہ ہماری دو دو رقعتیں ہی تھی تو کہاں کہ جاؤ واپس لیکن حضرت گئے نہیں کیسے صدا رہے اس امت کو تو اس لیے نصال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان فرما کر بتا دیا جو جو حرکتیں وہ امت کی بنی اسرائیل وہ پورے حرکت یہ امت بھی کرے گی یہ امت بھی چنانچہ جیسے کہا گیا کہ ہم ستائے جا رہے تھے پہلے آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ کے آنے کے بعد بھی یہی آج سوچا جائے تو آج مسلمانوں پر جو حالات ہیں دیندار ہوتے وقت بھی دیندار نہ رہتے ہوئے بھی کیوں سب سے پہلے بات علماء یہ فرماتے ہیں اپنے عمال پر اتمنان ہر یعن کو اپنے عمال پر اتمنان نمازی نمازوں کا حال دیکھ لیجئے پوری امت مسلمان میں کتنی فیصد نمازی ہیں اب اندازہ لگائیے سنسس کیجئے سنسس سے پتا چلے گا بھئے اتنے فیصد نمازی ہیں اور ان نمازیوں میں دھنگ سے نماز پڑھنے والے کتنے ہیں میں اکثر جمعہ کے بیانات میں کہا کرتا ہوں جمعہ کے دل آپ صرف وہاں کھڑے ہو جائے وضو خانے کے پاس آپ کو ستر فیصد لوگوں کا وضو بلکل ہوا ہی نہیں وضو کر کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں ستر فیصد انہوں نے دیکھا لوگوں کو ہاتھ مو پہر دھونا ہیں دوبر آ رہے ہیں لیکن کتنا دھونا کیسا دھونا کتنے احتمام کے ساتھ دھونا کتنا رگڑنا کچھ نہیں پتا جمعہ کے آنے والے مجمع میں ستر فیصد لوگوں کی جمعہ کے نماز بھی نہیں ہو رہی ہے اور جو پنچ وقتہ نماز ہی ہیں آپ جائزہ لیجئے میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں ساتھ کیوں سے بھے آپ لوگوں نے وضو کس سے سیکھا کس سے سیکھا ہی تھانوی کہا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی نے اپنے اساتیزہ سے اور حضرت تھانوی سے علماء نے بہت ازان کیسے دینا چاہیے سیکھا نماز کیسے پڑھنی چاہیے سیکھا کس طریقے سے قرآن ہونی چاہیے سیکھا کس طریقے سے رکوع ہونا چاہیے سیکھا اگر صحابہ حضور سے باقائدہ سیکھتے تھے اب جو سیکھے بغیر پڑھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں بیٹھ کر معاینہ کرتے تھے ایک دیہاتی صحابی نماز پڑھنے کے بعد آئے حضور کو سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جواب زور سے نہیں دیا آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو نماز تمہاری نہیں ہوئی پھر وہ نماز پڑھے پھر آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا پھر آ کر سلام کیے جاؤ نماز پڑھو نماز آپ کی نہیں ہوئی پھر نماز پڑھے پھر آ کر سلام کیے آپ جواب نہیں دیے جاؤ نماز پڑھو نماز آپ کی نہیں ہوئی تین بار بھیجاؤ اور آج ہم کہتے ہی کسی کو ارہ بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی وہ تو جلد بن جائیں گے تمہیں کون میری نماز نہیں ہوتی بننے مال جائیں کون تمہیں ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے ہم نے یوں کہتے جب کھڑے تو سیدھا کھڑو ہاتھ اٹھاؤ تو سیدھا کرا کرو سیدھا کرو اللہ اکبر یہ بڑا مجمع آپ کو ایسا ملے گا ہمیں پوچھ رہا ہوں کیا چیز ہے بھئی کیا نام میں غنہ ہے ال کر رہے ہو یہ اللہ کیوں اللہ اکبر اللہ کیا چیز ہے ہم لوگ اگر دیکھیں صرف ہماری نماز نماز کسی عالم دین کے سامنے حضرت میں نماز پڑھتا ہوں میری نماز آپ درست کیجئے اسے کہتے ہیں خشو خشو و قضو کا نام آنکھ بن کر لے کا نام نہیں ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں خشو و قضو کے معنی کیا اللہ اکبر آنکھ بن کر لے تو کیا خشو خضو سے نماز پڑھ رہے ہیں دیکھو حالانکہ فقہا سے پوچھو آنکھ بن کر کے نماز پڑھنا مکروح ہے آنکھ بن کر کے نماز پڑھنا آنکھ بن کر کے نماز نہیں پڑھنا آنکھ کھلا رکھ کے نماز پڑھنا نماز میں دیکھنے کا حکم ہے سرخیام میں سردین جگہ پر دیکھو رکو میں دونوں قدم کو دیکھو سجدے میں ناکھ پر نظر رکھو اتیاد میں گود میں اور اپنے دونوں وہ ہاتھوں پر نظر رکھو کہاں گاں گیا عربی دیکھنے کا حکم ہے آنکھ بند کرنے کا حکم نہیں ہے اور ہم بڑے خشو خشو سے کسے نماز پڑھیں گے آنکھ بند کر لے کر بند کرتے کرتے ہو سو بھی جائیں گے نین بھی آ جائے گی خصوصاً تراوی میں نید آ جاتی ہے تو میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں یہ بنی اسرائیل کی طرح ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح تو اللہ نے یہ مثال دی قالوا انہوں نے کہا اوگینا من قبل انت اتینا آپ آنے سے پہلے بھی ہم ستم خردہ تھے آپ آنے کے بعد بھی ستم خردہ ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے امت بھی سمجھا دیا دیکھو ستم خردہ کیوں ہے آنے کے بعد بھی ستم خردہ کیوں ہے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آسان کام دو کام سب سے پہلا کام سنتوں کے تابع دار ہونا چاہیے جتنی امت سنت کے تابع دار رہے گی عذابات اس سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گی جتنی امت سنتوں سے دور رہے گی اتنے عذابات اس پر نازل ہونے کے علامتیں ظاہر ہوتے نہیں سنت یہ قرآن کہتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ اس امت کو عذاب ہرگز نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس امت میں رہیں علماء فرماتے ہیں آپ رہیں آپ تو نہیں ہیں تو آپ کیسے ہم آپ کو پائیں اپنے درمیان فرمایا آپ کی سنتیں موجود ہیں مِسوَاق ہے مِسوَاق کتنے لوگوں کے پاس ہیں نمازی ہیں ہم مِسوَاق کتنے لوگوں کے پاس ہیں سوشنے کی چیز برش تمام گوروں میں ہیں مِسوَاق کس کیس کے پاس ہیں مِس وَاق مِس وَاق مِس وَاق ہمیشہ مِسوَاق مِس ہو جاتا ہے تک نہیں ہوتا کب کریں مسواق زندگی میں بولو سوچو جس مسواق کے بارے میں حضور نے فرمایا جو شخص مسواق کرتا ہے ستائیس گناہ اس کے نماز مضعف ہو جاتی ہے ہم چار رکھات نماز پڑھے نہیں پڑھے اللہ ستائیس گناہ مسواق مسواق نہیں تو حضور نے کیا فرمایا اگلی کر لو اگلی تو سب کے پاس ہے یا وہ بھی چھوڑوائی ایک آلاتین عربی مسواق نہیں ہے انگلی تو ہے سب کے پاس تو حضور نے فرمایا مسواق نہیں بدل کیا ہے فَبِالْعَسَابِعَ انگلی کر لو مسواق نہیں ہے تو بدل بتایا انگلی کر لو اگر انگلی بھی کر لیے تو نماز ہماری پڑھ جائے گی یہ شریعت ہے یہ سنت ہے سنتوں کا ایک ایک سنت کو جان جان کر احتمام کرنا شروع کر دیں گے اللہ کی رحمت کے مستحب بنیں گے اور جہاں رحمت آئے گی وہاں سے زحمت مکل جائے گی جہاں رحمت آئے گی وہاں سے زحمت مکل جائے گی یہ آیت پہ یہی آپ آنے سے پہلے بھی ہم ستم قردہ تھے آپ آنے کے بعد بھی ہم ستم قردہ ہیں حج موسیٰ نے کیا فرمایا ان قریب اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اس زمانے کا فرعون ہلاک ہوگا اس زمانے کا حامان ہلاک ہوگا اس زمانے کا نمرود ہلاک ہوگا اس زمانے کا شداد ہلاک ہوگا اس زمانے کا ابو جہل ابو لہب ہلاک ہوگا اللہ تعالی کا بعدہ ہے اسا ربکم ایوہ لکا ادوبکم اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا ویستخلیفکم فی الارض اور اللہ زمین میں تم لوگوں کو خلیفہ بنائے گا لیکن آگے تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں لوگ عام دور پر مولانا بل مولانا نہیں خالقِ کائنات کا کلام پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے اللہ فَيَنْزُرُوا اللَّهِ دیکھ رہا ہے كَيْفَ تَعْمَلُونَ تم لوگ کیسے کیسے عامال کر رہے ہو عامال جب تک صدریں گے نہیں احوال تب تک صدریں گے نہیں عامال صدریں گے احوال صدریں گے عامال بگڑیں گے احوال بگڑیں گے اب لوگ بڑی فکر کرتے ہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو لوگ مسائل کو حل کرنے کے لیے جوڑ رکھتے ہیں بڑے بڑے میٹنگیں چل رہی ہیں وہ بے وقف نمازی نہیں پڑتے نمازی نہیں پڑتے مسلمان کئی میٹنگوں میں ہم لوگ اکیلے تنہیں تنہا چلتا افراد اٹھ کر علماء کونے میں جماعت بنائے گی یہ بھی شخص یہ تیسے لیڈر ہیں بھئی یہ لیڈر تیسے لیڈر جو نمازی نہ پڑتا ہو اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی یہ تو منافق لیڈر ہیں یہ اغراض لیڈر ہیں یہ مطلبی لیڈر ہیں جو اللہ کو راضی کرے بغیر صرف اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں ان لوگوں سے کبھی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے خیر کی امید ان سے کیا کریں جو اللہ تعالی جو اللہ کے ناراض کرنے والے ہیں یہ صرف مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے کا نہیں ہوگا اور کائنات کو ہم بدل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالی بدلنے کا فیصلہ نہ کریں ہم نہیں بدل سکتے ہم تو تدبیر کر سکتے ہیں بھئی فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے فیصلہ کون کرے گا وہ کرے گا کم از کم چلو بھی فرض نماز پڑھ لو ادنا درجہ فرض نماز پڑھ لو ادنا درجہ اس وقت پوری امت مسلمان کی اس بات کی دعوت دینی چاہیے ارہ بھئی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو جس وقت سنو گئے اچھی طرح میری بات کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت پورے دنیا کے اللہ والے فرما رہے ہیں جس وقت جمعہ کا مجمع ہمارا فجر کا مجمع ہو جائے گا اس دن اللہ کے رضا مندی ہماری طرف ایسے اُترے گی ایسے اُترے گی ایسے اُترے گی نقشہ پائنات اللہ بدل دے گا آج کل ہمارے مسلیوں مسجدوں میں دوسری رکعات میں فجر میں پہلے سب میں جگہ مل رہی دوسری رکعات میں پہلے سب میں جگہ مل رہی حالانکہ جو مسلی بچارہ آ رہا ہے وہ اُترے گے لیکن اس سے جگہ مل رہی ہے پہلے سب میں دوسری رکعات میں اب انداز اللہ پہلے رکعات میں کتے لوگ رہیں گے کرونا کبھا دیا حال اس لیے قرآن یوں کہتا ہے فَيَنْدُرُوا قَيْفَ تَعْمَدُونَ یہی بات اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الدُّنِيَا حُلْغَةٌ وَقَدِرَةٌ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَنَاظِرُونَ كَيْفَ تَعْمَدُونَ فَاتَّقُ الدُّنِيَا وَاتَّقُ النِّسَاءُ اللہ کی رسول علیہ السلام پہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑی میتھی اور شرصد و شاداب بنایا اللہ تم ہی خلیفہ بنائے گا اس دنیا کا اللہ دیکھ رہا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو سنو دو چیزوں سے ہمیشہ بچے رہنا دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دینا عورتوں عورتوں کی محبت کو دل میں جگہ نہ دینا جس کو عورتوں کی محبت کیا کہا لیا ہے بی بی نہیں بی بی ماں یہ سب الڑ عورت کیا مطلب بیگر بعض لوگ ہو لے نہیں عورتوں کی چکر میں عورتوں کی چکر میں اوہ یہ غلی زیادت آج کل پڑ گئی ہیں جہاں چکنا دینا جہاں چکنا وہاں جھکنا سفید رنگ کی طرف پڑو پر سفید رنگ یہ کبھی بھی دھوپہ دے سکتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں گھرگی جیتے کے لئے گئے گوری ہے کیا یہ پورے پوٹتانا غزائی اچھی جیتے پوٹے ہی سب کے کیسی نہیں امی کیسی ہیں گوری ہے باب خسرت ہے باب بس ہوتا ہے اس کے اخلاف پوچھتے نہیں اس کے حیاء پوچھتے نہیں اس کے تقوی پوچھتے نہیں اس کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ ہے کہ وہ پوچھتے نہیں خالی اپنی چک کافی ہے گوری نہیں تو بس اور انہوں سب جو جو گوری گوری دیکھو شادی کرنے کو تھے اب انہوں خادم بن گو پھر نہیں محترمائی کے محترمائی کیا بن گئے انہوں خادمہ حقیقت میں کیا دیکھنا چاہیے ایک گزرک کہنے لگے شادی کے موقع پر اپنے بچوں سے بیٹا شادی سے پہلے بھی میں نے تم پر احسان کیا شادی کے پاتھ بھی احسان کیا اب وہ پریشان ہوں گے شادی کے پاتھ احسان کرے وہ محلوم ہمیں لوگ آپ پیٹ میں تھے امی کے آپ دیکھ بھال کرے ہماری ولادت میں شادی ہے بہت کچھ آپ کی خدمات ہے شادی سے پہلے کہا ہمارے پر تم احسان کرے سمجھ میں نہیں آیا نا کہنے لگے مجھے وشتہ بہت ساری جلوان سے وشتہ آئے بہت لیکن میں نے یہ دیکھا ایک ہے میرے لیے ایک ہے میری اولاد کے لیے میں نے یہ نہیں تلاش کیا میرے لیے کون چاہیے میں نے یہ دیکھا میری اولاد کے لیے کون بہتر ہے میں اگر چاہتا تو دنیا بھر کے جتنی نسبتیں آئیں رشتے آئے اس میں جو حسینہ جمیلہ اس سے رشتہ کرتا لیکن میں نے دیکھا اخلاف کس کے اچھے ہیں عادتیں کس کے اچھی ہیں عابدہ کون ہے قانیہ کون ہے خاشیاں کون ہے کون خادمہ ہے کس کے اندر خدمت کرنے کا تربیت کرنے کا مزاج ہے اس کو دیکھ کر میں نے منتخب کیا یہ میری بیوی بن کر رہے گی اس لیے کہ مجھے یہ ایک زیادہ زیادہ کتنے دن بیوی بن کر رہے گی عربے بیوی اگر ایک سال بن کر رہے تو زندگی بار اس کو ماں بن کر رہنا ہے عربے زندگی بار اس کو ماں بن کر رہنا کچھ تو سو سے زیادہ اہم چیز بیوی تو رہے گی وہ لیکن سو سے زیادہ کیا بن کر رہے گی ماں بن کر رہے گی تو میں نے ماں کا انتخاب تمہاری ایسے کیا آج ماشاءاللہ تو مصاب اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جو اس وقت ان لوگ بنے ہو یہ ماں کی تربیت کے نتیجے پر بنے ہو تمہیں ارز کنا چاہتا ہوں فتق النساء اللہ کے سورے فرمائے اور تو اسے ذرا استخارات ہو اللہم خیلی وقتلی وقتلی اللہم خیلی وقتلی اللہ تعالی سے کہنا چاہیے یا اللہ میرے لیے آسان اختیار فرمائے کیا خیل ہیں وہ اختیار کر میرے لیے جو کیا خیل ہیں وہ میرے لیے چل اللہ سے جب کہیں گے اللہ تعالی خیلے گا استخارہ کریں گے پھر اس کے پاس شادی اس لیے دو چیزوں پر اللہ کے سورے فرمائے دو چیزوں پر بچو اور دو چیزیں کرو دو چیزیں کیا اللہ کے سورے فرمائے جو دین ہے ایک ہے حلال کھانے کا احتمام کرو جو حلال کھائے گا وہ حلال بولے گا حلال دیکھے گا حلال سوچے گا حلال کرے گا تو اس لیے فرمایا جو حلال کا نمبر دو نیک کام کرو ایک بزرگ نے کہا حضرت میں اللہ کا برگزیدہ بننے کے لیے کیا کروں تو حضرت نے فرما ایک ہی کام کر کیا گناہ نہ کر بس گناہ نہ کر گناہ نہ کر گناہ کر نہ چھوڑ دو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے بن جاؤ صحیحیت کریں گے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل سے اللہ ہمیں نیک بنا